اوم شانتی ایک بار ایک انپڑ اور گوار ویکتی تھا جس کے پاس ایک گدہ تھا اس گدے کو لے کر جب وہ ویکتی جا رہا تھا کہ اچانک اس کی نظر ایک چمکتے ہوئے پتھر پر پڑی واسو میں وہ پتھر ایک بہمول یہ ہیرہ تھا پرند اس نے سوچا کوئی اچھا چمکیلا پتھر مات رہے اور اس نے اٹھا لیا اور ایک رسی سے اپنے گدے کے گلے میں بانت دیا اور گدہ اور وہ چلنے لگے چلتے چلتے تھوڑی دیر بعد ایک جہوری وہاں سے جا رہا تھا اور جس نے دیکھتے ہی پہچان لیا کہ یہ تو ایک اتی مولیوان ہیرہ ہے پرند جس طرح وہ باندھا گیا تھا گلے پر کدھے کے اس نے سوچا جہوری نے سوچا کہ لگتا ہے یہ اس کا کیا بھاؤ ہے جو ویکتی ہوتا ہے وہ سوچتا ہے یہ تو پتھر ہے اس کا بھاؤ کیوں مانگ رہا ہے پر شاید یہ مہتوپور نہ ہوگا اس کے لئے وہ کہتا ہے ایک روپیہ تو جہوری کہتا ہے اتنے سادھارن سے پتھر کی ایک روپیہ میں چارانے دے سکتا ہوں بس اس سے زیادہ نہیں تو جو مورک ویکتی ہوتا ہے وہ بھی سوچتا ہے کہ میں بھی کیوں اپنے ضرور اس پتھر میں کچھ تو ہے وہ کہتا ہے نہیں آٹھانے سے کم نہیں دوں گا دوں گا تو وہ جو جہوری ہوتا ہے وہ سوچتا ہے تھوڑی دیر کے بعد مانگتا ہوں ابھی تھوڑا آگے چلا جاتا ہوں وہ کہتا ہے مجھے نہیں چاہیے جا اور وہ آگے چلا جاتا ہے اسی وقت ایک دوسرا جہوری وہاں پر آتا ہے اور وہ دیکھتا ہے اس ہیرے کو اور وہ بھی اسی طرح چالاک ہوتا ہے اور وہ بھی پوچھتا ہے اس پتھر کا کیا مول ہے تو وہ پہلا وقتی ہوتا ہے وہ لوٹ کر آ کر کہتا ہے کہ کہاں ہے وہ پتھر وہ کہتا ہے میں نے تو بیچ دیا تو جہوری کہتا ہے ارے مورک کیا اتنا بھی نہیں جانتے وہ پتھر نہیں تھا ہیرہ تھا تم نے اتنے قیمتی مولیوان ہیرے کو ایک روپے میں بیچ دیا وہ مورک وقتی کہتا ہے میں تو نہیں جانتا تھا پرنتو تم تو جانتے تھے جان کر بھی تم نے ہیرے کو گوا دیا مجھے تو کوئی دکھ نہیں ہے پرنتو میرے سے بھی ادھک مورک تو تم ہو ہمارے ہاتھ میں بھی ایسے کتنے ہی بہمول یہ ہیرے ہے ایک ایک مہواک ہیرہ ہے لاکھوں کا ہے ایک ایک شریمت اتنی مولیوان ہے کہ سنسار کے کسی شاستروں میں وہ نہیں ایک ایک بات جو بھگوان نے کہی ہے کیا ہم بھی کسی بھی کارن سے بھگوان جانی بھگوان یوگی دیوان ہجارا ہے سیم 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 آتما نیرانترن تو یہ جو آتما نینترن ہے контролing power of the mind اور ساتھ ہی ساتھ ruling power اس کی ہم آج چرچہ کریں گے arabian nights میں دکھاتے ہے الادین ایک افریقی جادوگر آتا ہے بھیز بدل کر اور اس کو اس گفہ میں بھیجتا ہے کیونکہ کیونکہ الادین ہی وہ چراغ لے سکتا تھا پرانتو الادین بچ جاتا ہے کہانی سبھی کو پتا ہے وہ چراغ چراغ سیم کی یدی شکٹی ہے اور اس چراغ کو گھسنا اردھات اس سیم کو کاری میں لگانا تو ایک جن پرکٹ ہوگا اور وہ جو جن ہے ruling power کا جس سے ہم شاشن کر سکیں گے سو پر سویم کے سنسکاروں پر من پر بدھی پر 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 مایا پر اور بھوش میں سمپور نو وش پر تو مول آدھار وہ چراغ ہے اس سے پہلے کہ ہم یہ دیکھے کہ من کو نینترن میں کیسے لائے اس من کو تھوڑا سمجھ نہ ہوگا چنچلم ہی منم کرشنا گیتہ میں ارجن پوچھتا ہے اے کرشنا میں کیا کرو من تو اتنا چنچل ہے جیسے یہ وائیو ہے وائیو کو وش میں کیا جا سکتا ہے پر انتو من کو وش میں کرنا بہت مشکل ہے کیسے میں اس من کو وش میں کرو دواپر سے اب تک یوگی تپسوی مہاتما تیاغی سنیاسی اداسی ہر دھرم کے سادھک سب ہی نے اس من کو سادھنے کا پریت نہ کیا ہے پر انتو من بار بار دھوکہ دیتا ہے اس من کو ہی سمجھ نے کا پریت نہ کیا ہے سائیک لوجیسٹ منو وش لیشک منو وی گیانک سارا آدھار ان کا من ہے how the mind works سوامی ویوکانند نے کہیں بہت سندر اپوما کی ہے کہ منو شکا من بندر کی طرح ہے بندر ارثات پہلے سے ہی چنچل ہے کبھی ایک جگہ نہیں ٹکتا ایسے بندر کو ایک بچھو نے کاٹ دیا اور پھر کسی نے آکر اس بندر کو شراب پلا دی اور پھر ایک بھوت پریت آتما اس میں پرویش کر گئی یہ ہے منوش دو نیم ہے وہ ہم دیکھیں گے پھر چرچہ کریں گے کنٹرولنگ پاور کی من کا ایک نیم ایسا ہے کہ اس کو یدی کہ دو کہ یہ نہیں کرنا ہے تو کیا کرتا ہے وہ وہ ہی کرتا ہے انگریجی میں کہتے white bear phenomenon psychology میں ایک صدھانت ہے جس کا نام ہے سفید بھالو ویدیش میں پریوک کیے گئے لوگوں کو بٹھایا گیا اور ان سے کہا گیا کہ اگلے ایک گھنٹے تک ہر ایک چیز کے بارے میں سوچنا سفید بھالو کے بارے میں نہیں سوچنا ان لوگوں نے کہا سفید بھالو ہم نے بھالو ہی نہیں دیکھا کبھی جیون میں خالی چتر دیکھا اور بھالو ہمیشہ کالا دکھایا ہے تو ان کو یہ کام دیا جاتا ہے کہ ایک گھنٹے کے لئے سفید بھالو کے بارے میں نہیں سوچنا ہے ایک گھنٹے کے بعد پوچھا وہی وہ کرتا ہے سگمنٹ فرائیڈ ہوا ہے پاشات جگت میں father of psycho analysis اس کے جیون میں اللے ہے وہ اور اس کی پتنی ایک بار چھوٹے بچے کے ساتھ بگیچے میں جاتے ہے دن بار گھومتے ہے شام ہوتی ہے جب گھر جانے کا سمیہ آتا ہے تو پاتے بچہ ہے ہی نہیں سب جگہ دھونتے بچہ نہیں ملتا ہے سگمنٹ فرائیڈ اپنی پتنی سے کہتا ہے کیا تم نے اسے کہیں پر نہ جانے کیلئے کہا تھا وہ کہتی ہے ہاں وہ فوارے کے پاس اس کو نہیں جانے کیلئے کہا تھا سگمنٹ فرائیڈ کہتا وہ وہیں ہوگا جاؤ اور اسے لے آؤ تو وہ جاتی ہے تو بچہ بیٹھا رہتا ہے پانی میں پیر ڈالتے ہوئے اور اسے وہ لے کے آتی ہے تو اس کی پتنی اس سے پوچھتی ہے تم نے یہ کیسے کام مہاشتر ہوئے کنتا جاتی ہے کیا ہے اس کا ایک دوسرا بھی نیم ہے من کا اس پہلے نیم کو آئرنک پروسس تھیوری کہا جاتا ہے سائیکلوجی میں آئرنک پروسس تھیوری دوسرا اس کا نیم ہے rule of repetition پنر بار 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 کوئی چیز یدی کرتے رہو تو وہ دھیرے دھیرے سنسکار بن جاتا ہے پاشت جگت میں ویلیم جیم ہے بہت بڑے سائیکلوجیسٹ ہوئے ہے اس نے اپنے جیون کا سنسمرن لکھا ہے کہ ایک بار میں اور میرا دوست ایک چائے کی ٹپری پر بیٹھے تھے اور وہاں سے ایک ویکتی آ رہا تھا جس کے سر پر بہت سارا بوجھ تھا سوٹ کیس تھی بیک تھی لگیج تھا اور ویلیم جیون مجھ مجھے پتا تھا یہ ویکتی جو ہے وہ ریٹائرڈ آرمی آفیسر ہے تیچ چالیس سال تک اس نے آرمی میں کام کیا ہے تو وہ بڑی مشکل سے اس وزن کو ڈھوتا ہوا وہاں سے آتا ہے یہ دونوں مطر جوان تھے بیٹھے تھے وہاں پر ویلیم جیمز نے کہا کہ جور سے وہ چلاتا ہے اس ویکتی کو نہیں کہا ایسے ہی چل آیا جو ویکتی ادھر سے آرہا تھا جس کے سر پر بہت سارا سامان تھا وہ ایک دم سے سارا سامان گر جاتا ہے تو اسے کہنا پاپ ہے یا گناہ ہے وہ کہتا ہے نہیں میرا سارا سامان گر گیا تو وہ ویکتی کہتا ہے کہ ارے بھائی میں چالیس سال تک آرمی میں تھا جیسے ہی اٹینشن یدی یدی کوئی مر گیا اور کوئی اٹینشن کہ دے تو شاید کبرپ سے بھی اٹینشن میں اتنا وہ سنسکار پکہ ہو گیا ہے کوئی بھی چیز کوئی بھی بات بار 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 repeat جب کی جاتی ہے تب وہ ہمارے وش میں نہیں رہتی ہے پھر then it becomes the part of subconscious mind اور کوئی بھی چیز of subconscious mind او چیتن من میں چلی گئی تو او چیتن من سودہی کاری کرنے لگتا ہے وہ وکار وکرم وکلپ بھی ہو سکتے ہے تو ست کرم سریشت کرم سریشت چنت مہان چنت مہان سوپن مہان درش مہان visualization بھی ہو سکتا ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے sensual fantasies لیٹس جگت میں یوکوں کو جو بہت تنگ کرتا ہے sensual fantasies دیکھتے ہے کچھ کچھ اور سپنا دیکھتے وہی بدھی میں گھوم تے رہتا ہے اور اسی کی عادت اور وہ پھر سوط ہی کاری کرتا ہے یہ دو نیموں کو سمجھ من کے ساتھ یدی جبردستی کی گئی اسے بتایا گیا کہ یہ بالکل نہیں کرنا وہ وہی کرنا چاہے گا جبردستی بھوکا رکھو من کو سوپن میں رات میں بھوجن ہی بھوجن دیکھتا ہے کسی بھی طرح کی جبردستی اس من کے ساتھ اپترہ کو جنم دے گی اور شکتہ ہے تو ہی وہ جن پرکٹ ہوگا رول کرنے کا شاشن کرنے کا تو ایسی وہ کون کون سی بات ہیں جنہ ہمیں کنٹرول کرنا ہے وش کرنا ہے ستھول سے چالو کریں گے کچھ ستھول کچھ سکشم کوئی اتی سکشم کوئی اتی ستھول ساری چیزیں اس میں آئے گی سب سے پہلا آکھ سب سے پہلی آکھ اب یہ بھی مرلی چلی تھی تیاغ پر پچھلے سنڈے سنیئے سب ہی شیر آیا بلی آئی کتہ آیا ایک ایک کرمیندریہ جال ہے روحانی بےہوشی بے ارث کی باتیں کرتے رہتے پھر ہے چھوٹی سی پرنتو جال ہے بہت بڑا یہ آنکھے ہے بہت چھوٹی پر جو کہ ایک بار دیکھ لیا کچھ تو اس کا امپریشن گہرے تک پڑ جاتا ہے اور یدی جو دیکھی ہوئی چیز ہے وہ چلتی پھرتی ہے اس میں آواز ہے دھنی ہے تھری ڈی تھری ڈائیمنشن والی ہے پھر تو مشکل ہے بھولنا یدی کسی کو کہو کہ یہ کتاب تم نے دس سال پہلے پڑی تھی کیا ہے اس میں اسے یاد نہیں ہے پرنتو یدی اسے کہو کہ یہ مووی جو تم نے دس سال پہلے دیکھی تھی اس کو ڈائیلوگ بھی یاد ہے کیوں کیوں بہت ساری چیزیں سنائی بھی دے رہا ہے وہ چل بھی رہے سب کچھ ہو رہا ہے تو مائنڈ نے اس کو پورا کے پورا پرنٹ کر لیا ہے اوچیتن من پر سب کانشیس کا جو بیڈ ہے اوچیتن کا انتر من میں چھپ چکا ہے وہ ایک ہے کانشیس مائنڈ ایک ہے سب کانشیس مائنڈ بیچ میں ایک بیریئر ہے پری کانشیس یہاں سے وہاں جانا بڑا مشکل ہے پرنتو ایک بار چلا جائے تو وہ پرمنٹ ہے اور یہ جو بیریئر ہے بیچ کا دو سمیں کھلتا ہے اٹھتے ہی صبح پاچ منٹ پاچ دس منٹ اور رات کو سوتے سمیں تو سب سے بیس ٹائمن جو ہے سویم کو سنکلپ دینے کا اوٹو سجیشن ہپنوسس صبح کا اٹھتے ہی پہلا سنکلپ جیسا ہوگا اسی انوسار ساری دن چریہ ہوگی رات کو سوتے سمیں کن سنکلپ کے ساتھ سو رہے دکھ کے نیراشا کے پرمات مو پریم کے کن سنکلپ وکار کے آسکتی کے لگاؤ کے دہک آکرشن کے آسکتی گھرنا کے نفرت کے کن سنکلپ کے ساتھ وہ سنکلپ سیدھا کیونکہ ہم سو رہے ہیں سوتے سوتے وہ سنکلپ کر رہے ہیں اور دھیرے 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 وہ سنکلپ اندر چلا جاتا ہے اس لیے سب سے بیس ٹائم یوگ کرنے کا جو ہے وہ ہے کھٹیا پہ لیٹنے کے بعد اس کے پہلے بابا کو یاد کرنا وہ دوسری بات پرانتو ایک بار لیٹ گئے تب یہ سنکلپ کرنا کہ میں آتما ہوں اس یوگ کی عوستہ میں جرورت پڑے تو کومینٹری سنتے سنتے سو جانا تاکہ وہ کومینٹری سیدھا سب کونشیس تک پہنچنا اتنا آسان نہیں دن بھر میں کتنا بھی سمجھ اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے پرانتو کونشیس مائنڈ اتنا ایکٹیو ہوتا ہے کہ کوئی بھی سنکلپ وہاں تک پہنچنے نہیں دیتا اور صبح کے سمیں یہ بیریئر تھوڑا ہلکا یا کم ہوتا ہے تو صبح کا سمیں جو بھی سنکلپ دے دوگے چاہے اب تک کا جیون کیسا بھی رہا پرانتو آج نیا دن ہے آج نیا امنگ نیا اتصا نئی چیتنا نئی ارجا نئی ساکارت مکتا جیون میں کتنی ہی سمسیہ ہے پرانتو آج کا دن نیا ہے یہ سنکلپ تو سارا دن بھی ویسا ہی ہوگا اگر اٹھتے ہی ہوگا کیونکہ وہ you are feeding that thought into the subconscious mind تو سب سے پہلی بات ہم کر رہے تھے آنکھے کیا یہ دیکھ رہی ہے ایک ہے ستھول ایک ہے سکشم ستھول میں ہے یدی اسے دہ دیکھنے کا بھیاس ہے یدی اسے دہ ہی سندر دیکھتا ہے تو بہت بڑا بھرم ہے کیا واسطہ میں یہ دہ اتنا سندر ہے یا بھرم ہے یدی واسطہ میں دہ سندر لگ رہا ہے تو جاؤ اور جا کر دیکھو سرکاری ہسپتالوں میں جنرل وارڈ میں پڑے ان پیشنٹس کو کہاں ہے سندر یہ جن مرطی جرہ ویادی دکھ دوشان درشن جن میں دکھ ہے جرہ میں دکھ ہے ویادی ہر چیز میں دکھ ہے پرانتو میڈیا اپنیاسکار سہیتیت سب نے اس دہ کا ایک بھرامک چتر پیش کیا ہے نیت سوارت کے لئے a bucket of stool and urine اس سے اترکت یہ دہ کچھ نہیں اس چمڑی میں کیسا سندر یہ ایک اوی اکت مرلی ہے 71 بابا نے کہا ہے یہ دہ ساپ ہے inverted کام ساپ میں wish ہوتا مہا مہا پاپ ہے three times اس کے لئے ہے کمار اور ہے کماری او اوی مہا واق مستق پر بیٹھے منی کو دیکھو اور پرتیجیا کرو کہ آج کے بعد ہم اس منی کو چھوڑ کر اور کچھ نہیں دیکھیں گے سارے بکار یہاں سے پرویش کرتے دوسرا ہے اوگن دیکھنا کئی ساری مرلیا اس پر چلی ہے بھگوان کا ایک بچہ جسے بھگوان نے چنا ہے وہ سادھارن نہیں ہو سکتا ہم نے اسے چنا یا اس نے ہمیں چنا کس نے کس کو چنا ایک ایک گاؤ سے ایک ایک نکال ہے بائیول میں بہت اچھا لکھا ہے Jesus Christ اپنے ششوں سے کہتا you have not chosen me I have chosen you I have picked you off from this world for you do not belong to this world میں نے ایک ایک کو تم چنا ہے my ships will hear my voice I am a good shepherd اس جھاڑ کا ایک ایک پتہ جو ہے وہ بھگوان نے سویم چنا ہے ہم میں کہا یوگیتہ تھی ہم میں کیا تھا کچھ بھی تو نہیں اسے جاننے کی بھی یوگیتہ نہیں تھی اسی نے ہم کو جانا اسی نے ہم کو چنا ساکار ملی کے مہواق کیا ہے تم ڈوب چکے تھے بھکتی میں تمہارا ایک بال پکڑ کر تو یہ آنکھیں کیا دیکھ رہی ہے کیا یہ دہ اگر اسے آکرشت کر رہا ہے تو دہ کا واسطوک روپ کیا ہے اس کو دیکھو ہڈی ماس مس مل اور مطر سے بھرا یہ دہ یہ اس کا شنک بیوٹی سکن ڈپ چمڑی نکالو کہا سندر یہ اس لیے سب سے پہلا نیانترن ہے آنکھیں کیا ہم دیکھ رہے ہیں تتھا کتید دھارمک سیریل تتھا کتید ٹی وی اور موویز میں دکھانے والی وہ جو ادھیاتم کے نام پر دکھایا جاتا ہے پرنت وہ جو ویاکٹی کام کر رہا ہے وہ ایکٹر اور ایکٹریس اس کا spiritual کیلیبر کیا ہے کیا وہ وشو کلیان کیلئے کام کر رہے ہے کس لیے کام کر رہے کیا وہ ہمارے آدرش ہے کیا ان سے ہمیں نائی ٹکتہ سیکھ گرت میں ڈوبے ہے وکار کے ایک ایک کا جیون جو باہر دکھ رہا ہے گلیمروس اندر میں اتنا ہی اوساد اتنا ہی فرسٹریشن بھرا ہوا ہے کیا وہ ہمارے رول موڈل ہے نہیں یہ آنکھے کیا دیکھ رہی ہے سب سے پہلا نینت رنی نی نا کھو کا ہے یدی آنکھے اس طرح کی کوئی بھی باتیں دیکھنے میں لگی ہوئی ہے اس کو سمجھاؤ اس سے بات کرو آنکھوں سے بریش کا ایک بھائی تھا اور بہت اچھی جس نے بہت سوائے بھی کی تھی اور اچانک ایک دن اس کا رس ختم ہو گیا مرلی میں گیان میں یوگ میں آنا کم ہو گیا بڑی بہنوں نے پوچھا کیا ہوا نہیں بتایا کئی بار پوچھا نہیں بتایا ایک بار اس کے ساتھ ایک بہن کو بٹھایا کاؤنسلنگ کیلئے تب اس نے بتایا کہ اس کو رات میں انٹرنیٹ پر یوٹیوب دیکھنے کی عادت پڑ گئی ہے اور جو نہیں دیکھنا ہے وہ وہ دیکھتے رہا کبھی ایک بج جائے کبھی دو بج جائے اور جیسے جیسے رس اس میں گیا ویسے ویسے رس گیان میں سوتہی کم ہو گیا کچھ کیا نہیں کم ہونے کے لئے سوتہی اس کے لئے آنکھے دوسرا کان کیا سن رہے ہے کان سے کسی کی نندہ کسی کی گلانی کسی کی یدی دو ویکتی راستے پر لڑ رہے اور ہم گاڑی سے جا رہے تو گاڑی روک کے دیکھتا ہے کیا ہو رہا ہے لڑائی اور اگر دونوں میں میتری ہو جائے تو بڑا دکھ ہوتا ہے ایکسائٹمنٹ اتنا تھا کیا ہوگا آگے کون جیتے گا واد بی باد ہو رہا ہے اور دونوں اگر میتر بن جائے تو ایک عجیاد سا دکھ گہر لیتا ہے اس کے لئے تھوڑی رکے تھے کچھ تو ہونا چاہی تھا ان کانوں کو یہ سب سننے میں بہت مزا آتا ہے نندہ نندہ سکھ کیا ہم سن رہے ہیں کون سے گیت سن سن رہے آشلیلتہ کا پرویش کا یہ دوسرا دوار ہے آنکھیں تم کو ملی ہے تاکہ باپ کو دیکھو اویکت مہا واقع ہے کان تم کو ملے ہے کیونکہ تاکہ اس کے مہا واقع سنو اور کوئی کار یہ نہیں ہے ان دونوں کا تیسرا مکھ جس کی چرچہ ہم نے صبح کی تھی چوتھی ٹانگ بھاگتی ہے کچھ نہ کچھ اسے بول نہیں ہے نہ بولے تو بیچے نہیں ہوتی ہے جن 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 کی اسے عادت ہے بولنے کی کیا اس مکھ کو روکا جا سکتا ہے اور جس جس نے اس جیون میں مون کا بھی کیا ہوگا ایک دن بھی چوبیس گھنٹا بھی وہ جانتے ہوگے اس میں کتنی شکتی ہے کتنا بل ہے ساری جیسے اننت شکتیا جاگریت ہو جاتی ہے جیسے ہی مکھ مون ہو جاتا ہے شانت ہو جاتا ہے چودھا ٹیسٹ سواد عویقت مہواک کے بابا کے ماسٹر سرو شکتیوان اور سواد کے عدین ہو نہیں سکتا یوگی اردھات سمپورن کرمیندری جیت ایک ایک کرمیندری شیدھل ہو گئی ہے آکرشن رس کم ہوا ہے جن کو بہت ساری چیزیں کھانی ہے اور ریٹنگ کرنا ہے اور بہت اچھا لگتا ہے کیا وہ کبھی یوگی بن سکتے ہے ایک ہی اندری شاسروں میں کہیں لکھا ہے یدی کیول ٹیسٹ کو کنٹرول کر لیا جائے کیول اور کیول ٹیسٹ تو 95% باقی اندری سوطہ ہی شانت ہو جائے گی اور جہاں رس اندری یہی وش میں نہیں وہاں جن اندری وش میں کیسے ہو سکتی ہے تو چیک کرنا ہے سویم کے ٹیسٹ کو سویم کے سواد کو یہ سیم سمپور نہ دہ کو شانت کر دے گا اس میں جو تیج نہ بھری ہے excitement agitation udv ag urges sexual and sensual tendencies شانت ہو جائے گی من جو دہ کی اور اکرشت ہوتا ہے یہ دہ مٹی انبہ ہوگی ویراغ کی ایک پریبھاشا ہے ویراغ ارثات یہ سنسار اثار اور دہ مٹی جب اس کا practical سوروپ جیون میں آ جائے کہ یہ سنسار جو کچھ دکھائی دے رہا ہے سمپور ناسار ہے اور یہ جو دہ ہے یہ دہ کچھ نہیں بر کی مٹی ہے ارثات ویراغ یو دے ہوگا ہے اگلا یدی ہم انینتریت ہے یوگی جیون میں سووی بھی کہا تھا بھوجن اور نیند دو چیزوں کو کنٹرول کرنا ہے اگلا ہے سلیپ نیند کتنا ہم سو رہے ہیں کیسی ہماری نیترا ہے ہر ایک کی الگ ہو سکتی ہے اپنے شریر کی پرکرطی انسار پرنتو ایک نیم نیند کا ایسی بھی ہے اس کو جتنا بڑھانا چاہو وہ بڑھ سکتی جتنی کم کرنی چاہو کم کی جا سکتی ہے اس دیش کے پردان منتری کتنا گھنٹے سوتے چار کیسے اس شریر کو ہم جیسا چلانا چاہے ویسا ہم چلا سکتے دہ کے داس سے دہ کے مالک بن گئے دہ کے داس سے تم اب دہ کے مالک بن چکے ہو میں نا آتی اوچم نا آتی نیچم بہ یوگی نہیں بن سکتا جو بہت سوتا ہے اور جو بہت کم سوتا ہے یا نہ سوتا ہے آتی سروت روڑ جتے سویم نردھارن کرنا ہے کہ مجھے کتنا سونا ہے جن کی نین کم ہوتی ہے وہ پھر اپنی نین کو امرت مرلی کلاس یا گیان یوگ کلاس میں پوری کرتے سارو جن ایک سمسیہ ہے نین کی بہن کر نین مرلی چالو ہوتے ہی نین کا پرکوب ایک بھائی نے ہم کو اپنی ڈائیری دکھائی تھی جس میں مرلی لکھتے ہے تو وہ گول 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 تھا پورا ہم کیا لکھا وہ ہی پتہ نہیں اتنا بھینک پرکوب خود کو دیکھنا ہے مجھے کتنی نین چاہیے ہٹی یوگ نہیں کرنا ہے بس دو بجے اٹھ گئے اور سارے دن پر سوتے رو لوگ مدون میں آتے اتنا امہ اتنا اتنا دو بجے اٹھ جاتے اور پھر نین کرتے رہتے یوگ میں ہمارے پاس ایک ڈاکٹر تھی تو وہ آئی ابھی کہیں بہار ہے آئی بابا کے کٹیا میں بیٹھی صبح دو بجے پندرہ منٹ یوگ کیا اور پھر نین چالو ہو گئی زبردست اور ایک دم سے آنکھ کھولی چار بجے تو دیکھا وہ اکیلی ہے کٹیا میں اور پیچھے کچھ لوگ بیٹھے اور پھر در لگا کہ یہ لوگ کیا سوچ رہے ہوں گے یہ سو رہی ہے پیچھے مڑھ کے دیکھا پانچ مات ساری سو رہی تھی تو ایک دم نشچن تھو کہ وہ بھی سونے لگی ایسا بھینکر پرکوپ نیند کا منور اندرہ دادی ایک بار میڈیٹیشن ہال میں کلاس کر آ رہی تھی مڑلی کلاس تو مات سامنے تھی نیند آ رہی تھی دادی نے کہا سب اٹھو اور پیچھے جا کے کھڑی ہو جاؤ پران مات ایسی مہارت تھی نیند کھڑے کھڑے سونا چالو کر دیا تو یدی ہمیں نیند آ رہی ہے تو سیریس لی تھنک کرنا ہے کیوں کیا میری نیند کم ہو رہی ہے کیا ہو رہا ہے اپنی نیند کو پورا کرنا ہے اور نیند کا سٹڈی کرنا ہے نیند کا لٹریچر ساہیت یا کلاس سب پڑھو آریم سلیپ نون آریم سلیپ کیا ہوتا ہے یہ سارا فلوسوفی ڈیجیٹل کنٹرول ڈیجیٹل کنٹرول پتہ ہے نا یہ انگلیا کیسی چلتی ہے فٹا فٹ 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 اتنے فاسٹ اور اتنے ایکسپرٹ ہو گئے میسیج ٹائپ کرنے میں کہ اوپر دیکھ بھی ٹائپ کر سکتے کوئی کوئی اتنی فاسٹ ہم آئیسیو میں جو پیشنٹ فائٹ کرتا ہے اس کو ہم باکسنگ بینڈیج پیناتے جو لائن نکال دیتا ادھر ادھر سے باکسنگ بینڈیج پورا ایسا یا چھوٹے بچے بھی لائن نکال دیتے ہیں ان کو باکسنگ بینڈیج کبھی کبھی ہم یہ بھی لگتا ہے کہ جو لوگ اس میں اتنا جاتا ہے ان کو بھی یہ لگانا چاہیے کبھی کبھی تاکہ ہاتھ ہی کام نہ کرے اتنے وش ہو گئے اس کے ایک میسیج ادھر سے ایک میسیج ادھر سے ادھر سے میسیج بھیجا ادھر سے آیا کیوں نہیں آیا کیوں نہیں آیا کیوں نہیں اگیات ایک لمبی پرتیقشا ادھر سے واتس اپ بھیجا پر ادھر سے کوئی ریپلائے نہیں جب تک نہیں آتا ہے تب تک دکھ نیراشہ اور من کے وردھ اگر آ گیا تو اور زیادہ نیراشہ ہے موبائل سکرین ٹائم ویدیش میں کہتے ہیں سکرین ٹائم کتنا ہے ہر ایک کا سکرین میں دیکھنے کا ٹائم اس کے بھی کچھ سپٹویر آتے تو صبح سپنوالی کیا کر دیا اس کے بھائی نے چاروں ہی ٹانگیں کاٹ دی پھر اچھے سے نیند آئی ویکاروں کی پرویشتہ چھوٹے چھوٹے بچے گیمز کھیلتے رہتے آتنک وادیوں کے انٹر یو لیے گئے ان کو پوچھا گیا بچپن میں کون سے گیم اچھے لگتے تھے ویڈیو گیمز ادھر سے گاڑی آئی ادھر ادھر ایکسیڈنٹ ادھر مارا ادھر گرا سٹڈی ہے یہ سائیکولوجی میں ویڈیو گیمز کون سے اچھے لگتے تھے مارنے بندوق والے یہ سارے گیمز اچھے لگتے تھے کیا ہم کر رہے اس کے ساتھ بہت سریشت سادن ہے جب راون نے دیکھا کہ یہ برامن لوگ سینیما ہال میں نہیں جاتے تو اس نے چال چلی اپنی کون سی ٹی وی لاکھے رکھا ہر ایک کے گھر میں اور جب دیکھا کہ ٹی وی بھی یہ لوگ نہیں دیکھتے ہے برامن تو اس کے اوپر کی سپر چال چلی پھر ہر کیجیب میں آگیا اب بچو کیسے بچتے ہو تو کتنا ہم پریوک کر رہے ہیں ڈیجیٹل ڈیٹوکس کی آوشکتہ ہے کلاسے سنتے سنتے ہی تورنت فوروڈ بہت اچھی کلاسے سننا تم نے سنی کیا وہ کہتے سیوہ بس فوروڈ فوروڈ اور جس کے پاس فوروڈ وہ تیسرے کو فوروڈ اسی میں ہی سمیں جا رہا ہے سن کوئی نہیں رہا ہے ہاں لکھیں کہ بہت اچھی ہے ضرور سننا جتنے ڈوب گئے ہیں ڈیجیٹل ورلڈ میں واتس اپ میں فیس بک میں سوشل میڈیا میں کیا یہ انتر مکتا کی سادنہ ہے دیجیٹل اگلا اچھا اچھا اچھاو پر نیانتران ریلیجیس مائنڈ اس واقعے کو یاد رکھنا سنسار میں بہت کچھ ہے پانے جیسا پرند ایک دھارمک چت جو ہوتا ہے وہ اچھا کانگشا سنسار میں پد پرابتی کرنا یہ اس کا لکش نہیں ہے اس کے پیچھے جاؤگے تو یہ چلا جائے گا ہات سے جو ادھیاتمک سمپدہ ہے روس کے کہانی لکھی ہے جو ہمیں بہت پریہ ہے لکھا ہے ایک ویکتی کے بارے میں جو بہت گریب کسان ہے رہتا ہے کسی ایک دیش میں وہاں پر ایک سنیاسی اس کے پاس ٹھہرنے آتا ہے اور کہتا ہے تم یہاں کیا کر رہے ہو تمہیں تو وہاں جانا چاہیے دوسرے شہر میں وہاں پر زمین بہت سستی ہے وہاں جاؤ تم وہ کہتا ہے اچھا سارا کچھ بیج کے وہ کسان اس شہر میں پہنچتا ہے اس گاؤں میں اور وہاں پر پوچھتا ہے یہاں زمین کے بھاؤ کیا وہاں کے لوگ اس کو کہتا ہے یہاں زمین کے بھاؤ جتنا تم چلو سوری سے لے سوریاست تک جتنی زمین تم کور کرو وہ تمہاری ہوگی وہ رات بھر سوتا نے اس صبح اٹھتا ہے اور وہاں پر پہنچتا ہے سارا گاؤ پر دور چالو کرتا کیونکہ جتنا وہ چلے گا وہ ساری زمین اس کی ہو جائے وہ چلتا ہے چلتا ہے چلتا ہے چلتا ہے پیاس لگتی ہے سوچتا ہے پانی پینے بیٹ جاؤ تو زمین تھوڑی کم ملے گی بعد میں تو پین نہیں ہے بوٹل پھیک دیتا بھوک لگتی ہے سوچتا ابھی کھانے اگر رک جاؤ زمین کم ہو جائے بوجن پھیک دیتا دوبیری ہو جاتی ہے بھاگتا ہے بھاگتا ہے ہافتا ہے اور بھاگتا ہے رننگ اور پینٹنگ اور پھر سوچتا ہے پہنچنا بھی تو ہے پرند سامنے کی زمین بہت اچھی دکھائی دے رہی ہے سوچتا ہے تھوڑا سا بھاگ پرند سامنے کی زمین is more fertile اور تھوڑا بھاگتا ہے اور پھر ایک سمیں آتا ہے سوچتا ہے اب تو چلنا ہی چاہیے اور بھاپس آتا ہے اور پھر تیزی سے بھاگتا ہے کیونکہ سوریاسط سے پہلے اسے پہنچنا بھی ہے اور پھر دکھائی دینے لگتے سارے گاؤ والے کھڑے ہوئے پرند سوریاسط ہو رہا ہے وہ اور تیزی سے بھاگتا ہے اور جب بس تھوڑا ہی انتر ہوتا ہے دھڑام سے نیچے گرتا ہے اور مر جاتا ہے گاؤ والے کہتے آج ایک پاگل پھر مر گیا ہم کہا بھاگ رہے بھاگ رہے بھاگ رہے بھاگ رہے اور بھاگ رہے ابھی واپس چلنا ہے بھگوان لینے آیا ہے پرند سامنے کی زمین بہت اچھی ہے اور تھوڑا بھاگ نا ہے اور تھوڑا بھاگ نا ہے stop the wild goose chase اچھا ہے لوکے کے اچھا ہے سانساری کے اچھا ہے یہ جنم جنم تھی ہی اب انہیں روکنا ہے اگلا ہے سنسکار سنسکار روکانی اندرن سب سے پہلے تو یہ جاننا ہے میرے اندر ایسے کون کون سے سنسکار ہے دکھ دینے کے سنسکار self victimization کے سنسکار inferiority complex کے سنسکار سویم کو نیچے سمجھ گلٹ complex کے سنسکار اپراد بھاؤ جیون میں بہت بڑا پاپ ہوا ہے پرنت اس پاپ کے بھاؤ سے ابھی تک چھت مکت نہیں ہوا ہے سبھے اٹھتے ہے اور وہی سنکل پاپ ہوا ہے ایک عویت وانی ہے جس میں بھابا نے کہا پشا تاب کرنے میں بھی سمجھ ویسٹ نہیں کرو ایک کمپلیکس کے سنسکار سیلف وکٹیمائزیشن ہر چیز میں سویم کو دوشی ٹھہرانا جو بھی ہوا میں دوشی ہوں ایک ہوتا ہے بلیم گیم دوسروں کو دوشی ٹھہرانا اس سے بھی خطرناک ہے سویم کو دوشی ٹھہرانا سیلف وکٹیمائزیشن پلینگ دی وکٹیم ایک ادھیات مکہ یہ جو پت ہے اس میں کٹھور بننا ہوتا ہے بہت دپات is نیرو جیجس کرائیسٹ نے کہا ہے یہ پک دنڈی ہے ایک آنگی اکیلے کو چلنا ہے یہاں پر کمجور بن کر نہیں چلے گا سب کچھ سہن کرنا ہے یہاں تو کٹو کا جنگل ہے سووے سے لے شام تک کم سے کم دس کٹے تو روز چھب نے ہیں اور یہ برامن پریوار یدی examination hall ہے تو ایک ایک برامن آتما پیپر ہے اس کو بھی نہیں بھولنا ہے برامن آتما آتما کے پیپر باہر والوں سے نہیں آئیں گے یہیں سے برامن کا حساب کتاب اویقت مہا واق برامن دوارا ہی چکتو ہونا ہے سویم کے سنسکاروں کو سٹڈی کرنا ہے ان کو وش ملانا ہے اور ان کو کاری میں لگانا ہے پھر اس پروگرام کو اس پلیننگ کو تو جن پرگٹ ہوگا رولنگ پاور کا اگلا ہے thoughts feelings emotions سنکلپ بھاو اور بھاو بنائے یہ اس سے بھی ادھک سکشم ہے اپنے وچاروں کو اپنے سنکلپ کو وش میں کرنا اور صبح جیسے کہا وہ وش میں تب ہی ہو سکتے ہے جب سریشت ہو مہان ہو یدی وہ نیچ ہے چھوٹے ہے سب سے جیادہ سپیڈ جو ہوتی ہے وہ ہے وکاروں کے سنکلپ کی اور اس میں بھی سب سے ادھک سپیڈ ہے کام وکار کی آویش ہے ایسا ایسا ادویگ ایسی excitement کی ویکتی کتنا بھی گیان یوگ کرتا ہے پرنتو جیسے وکاروں کا سنکلپ آتا ہے سارے گیان یوگ کے گاؤ جو بسائے تھے اس سنامی میں کہاں ڈھا جاتے ہے پتہ نہیں چلتا ویسٹ اس سے تھوڑی کم ہے نگیٹیو کی اس سے تھوڑی کم ہے ویسٹ کی یہ سارے سنکلپ ہیں ان کی سپیڈ بہت زیادہ ہے اور سب سے کم سپیڈ ہے سوما کے سنکلپ کی پرمات مو پریم کے سنکلپ کی مہان سنکلپ کی اس کے لیے سنکلپ کا کھزانہ جمع کرنا ہے ہر ایک مورلی سے کچھ واقع نکال لینے ہے اور جن کو یاد کر رکھنا ہے تاکہ پریستیتیوں میں وہ شکتی روپ دھارن کرے ایسے مہا واقع کیونکہ جیسے کہا ہیرہ ہے کھزانے ہیں ایک ایک مہا بڑی بڑی آپداؤ سے ہماری رکشہ کرے گا سرکشہ کوچھ ہے برامانوں کا تو سنکلپ بھاو اور بھاو بنائیں کتنے ہوئے ہم نائن اگلا ہے پرچیسیگ پرچیسیگ وستو وستوے کھریدنا سنگرہ کرنا جمع کرنا اس پر کنٹرول اتنی وستوے جمع کرنے کی عادت ہے کہ ہمارے کبھی کام نہیں آئے گے پھر بھی جمع کر کر رکھ کر کر رکھ رکھ سوکرات کے جیون میں اللے ہے سکرات یونان کا دارشن ک کہ وہ روج صبح صبح مارکٹ جاتا تھا اور پورا مارکٹ گھوم کے آتا تھا لوگ اس کو کہتے تھے تم ہو فقیر تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے پھر تم مارکٹ کس لیے جاتے ہو کھر پاتا یہ بھی چاہیے وہ بھی چاہیے یہ بھی چاہیے وستو کا سنگرہ کرنا چاہے مانگنا چاہے کھریدنا چاہاں کئی سے لینا ان آنکھوں سے جو کچھ دکھائی دیتا ہے آنکھو سہیت اویقت مہا واقع سب کچھ گارت ہو جائے گا وناش ہو جائے گا نیاندرن کرنا ہے سویم کو سنسکاروں کو بھاو کو بھاو ناؤ کو بھرطی کو درشتی کو کرمین دریوں کو جہاں جہاں وہ بھاگ رہی ہے ان کو روکنا ہے اور بہت سمجھا کے روکنا ہے ڈائریکٹ اگر کہہ دو تو وہی وہی جائے گی اور کرنا کام تب تک ہے جب تب سب کانشیس مائن میں یہ چلانا جائے پھر وہ اپنے آپ کاری کرنے لگے گا ان ساری عادتوں سے ان ساری ورطیوں سے مکت ہونے کے لئے کچھ نئی عادتیں نئے سنسکار دھارن کرنے پڑیں گے اور ان سنسکاروں کو سب کانشیس مائن میں جاتے ہوئے دیکھنا روز اپنا ایک ویجن بنائے ویجیولائز کرنا کہ میں کیا بننا چاہتا ہوں ایک ایسا عویقتی جو نیمیت امرتویلہ کرے جو سمپور نمورلی کا ادھیان کرے سمپور ن برمچاری ہو برمچاری سمپور ن اخندت کسی بھی کارن برمچاری جس کا کھندن نہ ہو ایسا تیجسوی تپسوی جیون مجھے اپنا بنانا ہے ایسا ایک ویجن اس ویجن میں کلرائز پچرائز روز کرنا ہے تاکہ یہ جو پرانا ہے یہ جو نیچے کا ہے یہ سب نشٹ ہو جائے جیسے انک کی بوٹل ہوتی ہے اگر انک ختم ہو گئی ہے اور ہمیں اسے دھونا ہے تو ہم کیا کرتے ہے نل کے نیچے رکھتے ہے اور جیسے ہی نل چالو ہوتا ہے اس میں سے پہلے گندہ پانی آتا ہے انک والا پرانتو ڈرنا نہیں ہے جیسے ہی یہ کرنا چالو کرے یہ کیا نکل چالو ہو گیا جو بھی اس پرشارت بہتی رہ تو ایک دن شد پانی آئے گا تو سمی پورا ہو رہا ہے اس چراغ کو گسنا ارثات کاری میں لگانا تو وہ جن پرکٹ ہوگا شاشن کرنے کا ہم سویم پر وشو پر شاشن کر سکیں گے اوم شانتی شب سن کل پو کے دیپ جلائے اپنے اپنے من میں شب سن کل پو کے دیپ جلائے اپنے اپنے من میں جگ جی آرہ ہوگا پریم سے سکھ دی سکھ کڑ کڑ میں شب سن کل پو کے دیپ جلائے